وہ جو گزرا تھا اس کو خاطر کہا تھا نمبر ٹو خیال اچھا لگنے لگا یہ خیال کی صدائے بازگشت ایکو ہوتی ایکو اس کی جو آواز ہے گونج وہ سنائی دینے لگی اس خیال کی گونج وہ حدیث و نفس ہو گئی انکلینیشن بن گئی اب اس سے ایسپیریشن پیدا ہو گئی تھوٹ بن گیا وہ تیرا تیرے اندر وہ خیال آ گیا رہنے لگا ہم ہو گیا اب آگے الفکر چوتھی سٹیج پھر الفکر کی ہے وہ ہم کے بعد آتا ہے اب فکر کہتے ہیں یاد رکھ لیں ذہن میں کہ سوچ کو صرف نہیں کہتے عام طور پر ہم افکار کے لفظ کو عجوز کرتے ہیں مگر نہیں فکر ڈیزائر کو کہتے ہیں یعنی اس کی وہ جو تھوٹ تھی وہ اس کی خواہش میں بدل گیا جب اس کی وہ خواہش ہو گئی وہ فکر تو اس کو کہیں گے ڈیزائر یہ اس کی چاہت بن گئی یہ اس سے اگلی سٹیج ہے چاہت بن گئی فکر تو فکر اس کے ہم سے اور آگے ہم اس میں خیال تھا تھوٹ تھا اور فکر کی سطح پہ اس کی اونرشپ اور بن گئی ہے بڑھ گئی ہے کہ اس میں اس کی چاہت اور ڈیزائر اور اس کی ویلنگنیس ایڈ ہو گئی ڈیزائر یعنی فکر کافی زیادہ وقت تک سٹے کرتا رہتا ہے اس میں بندہ مشکت میں سٹرگل میں پڑا رہتا ہے وہ خواہش کی خلاف فائٹ کرتا ہے اس کو نکالنا چاہتا ہے لیکن چونکہ وہ ڈیزائر بن گئی ہوتی ہے خالی اب وہ تھوٹ نہیں رہی اب اس سٹیج پر یہ اس بندے کی غفلت ہوتی ہے ہماری سب کی کہ اس سٹیج تک اس کو آنے دیا جب وہ اندر ایک چھپی ہوئی ڈیزائر بن جاتی ہے اس کا فکر بن جاتا ہے اس وقت اسے ختم کرنا اس کی روٹس کو کاٹنا اس کو نکال کرنا اس کو ٹرمنیٹ کرنا اس کو الیمنیٹ کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے اولاد کے معاملے میں پیرنٹس کا یہی پرابلم ہے جس سٹیج پر انہیں خاص موڈل میں ڈالنا چاہیے جس سٹیج پر انہیں تربیت کرنی چاہیے جس سٹیج پر انہیں جائز نجائز کا فرق سکھانا چاہیے اور تربیت سے ان کی پرورش صحیح نیک پرورش سے انہیں ایک رخ پر لگانا چاہیے وہ سٹیج ہم گزار دیتے ہیں صرف لاد اور پیار میں اور بے پرواہی میں حقوق اور فرائض میں توازن نہیں کرتے جب وہ سٹیج گزر جاتی ہے یہ بالکل آپ کو مثال بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی وہی بچے بچیاں جب اس سٹیج سے گزر کے وہ گیارہ بارہ سال کی ایج تک جب پہنچتے ہیں تو پھر بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں ان کی آدات بن جاتی ہیں وہ اب آپ ان کو روکتے ہیں تو وہ ناپسند کرتے ہیں ری ایکٹ کرتے ہیں بچے دی سٹارٹ انڈرسٹینڈنگ دی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور پھر ان کی ڈیزائر ڈیویلپ ہو جاتی میں نے یہ کرنا ہے اس سے پہلے ایک سٹیج تھی جب ڈیزائر ڈیویلپ نہیں ہوئی تھی تھوٹ تھی ماں روک لیتی ہے باپ روک لیتا ہے پھر اس کو بھئی یہ خلط تھوٹ ہے وہ ایک ریسیپٹیو زیادہ تھے اس وقت جو ٹائم تھا وہ گزر جاتا ہے پرواہ نہیں کرتا اس لیے آپ کو پتہ نہیں یہ باتیں یاد ہیں یعنی مگر آپ کے والدین کو یاد ہوں گی اور جو سینئرز بیٹھے ہیں ان کو تو خوب یاد ہوں گی کہ میں ہمیشہ ایٹیز کے وقت میں کہتا تھا نائنٹیز کے زمانے میں کہتا تھا کہ بچے جب انگلیاں پگڑ کے چلنے والے ہیں اس وقت انہیں لائے کرو یہاں یاد ہے اس سٹیج پر انہیں اپنی راہ پر چلایا کرو ان کا خیال کرو ان کا خیال کرو ان کا خیال کرو ان کی پرورش اس رخ پر کرو جب دس سال وہ کروس کر جائیں گے گیارہ بارہ سال کی عمر کو پہنچیں گے تو اس وقت سمجھیں وہ صاحب فکر ہو جاتے ہیں کچھی فکر ہے یا پکی صحیح ہے یا غلط یہ اس کویسچن نہیں ہے اب کچھی پکی تو دوسرا دیکھنے والا کہے گا بچہ ہے اس کو کیا پتا اس کی فکر ابھی کچھی ہے ذہن کچھا ہے وہ تو دیکھنے والا کہے گا مگر اس سے بھی پوچھیں وہ مانتا ہے میں کچھا ہوں اس کو سمجھ ہی نہیں ہے بھی کچھے پکے کے فرقی اس کی فکر بن گئی ہے ڈیزائر آ گئی ہے میں نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ادھر جانا ہے میں نے نہیں جانا اب وہ ماں باپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ریزسٹ کرتا ہے رییکٹ کرتا ہے زد کرتا ہے اور وہ سختی کریں تو رونے لگتا ہے موڈ بناتا ہے یا بناتی ہے اب اس دور میں داخل ہو گیا ہے وہ بچہ اور بچی ذہن میں رکھ لیں وہ فکر کا درجہ آ گیا ہے اس کے بعد ماں باپ پھر تعویزوں کے لیے جاتے ہیں پہلے اپنا تعویز دے کے برباد کر دی ہے تو اب کس کے تعویز پر جاتے ہیں آپ کو یہ بھی میرے جملے یاد ہیں میں ایٹیز بیس پچیس تیس سال پہلے سے کہتا تھا کہ تعویزوں سے کام نہیں بنتا تربیتوں سے کام بنتا ہے کیا تعویز پھر جاتے ہیں جی پریشان کرتے ہیں بچہ بچی بہت پریشان کرتے ہیں کہنا نہیں مانتے آپ نے اللہ کا کہنا نہیں مانا تو وہ آپ کا کہنا کیوں مانے قو انفوسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو بی بی بچوں کو دوزخ سے بچاؤ اللہ کا حکم تھا آپ نے نہیں مانا اب وہ بچے آپ کا حکم کیسے مانے